تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے نفس نے کوئی بات گھڑ لی ہے ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تم پہلے سے خصد کر رہے تھے کوئی چکر ہے اب چکر کیا ہے کہاں سے انکواری کریں یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے اور قرآن کہہ رہے ہیں وہ بیٹے روتے ہوئے آئے تھے روتے ہوئے یبکون رو رہے تھے ہائے اببہ بھائی ہائے بھائی کہ یہ ہو گیا ہائے بھائی کو بیڑیا کھا گیا آئے اللہ ہوئی اللہ قاضی شرے ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں حضرت عمر کے دور میں ان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی اپنے شہر کے مظالم بیان کر رہی ہائے میرا شہر ایسا ہائے میرے شہر نے یہ کر دیا تو وہاں ایک بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بیچارے رونے لگے یا روئے تو نہیں صورت رونے جیسی بن گئی انہوں نے کہا حضرت یہ بہت مظلوم خاتون ہے اس پہ کچھ کریں اس کا کیس بڑا تگڑا ہے انہوں نے کہا رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مظلوم ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی روتے ہوئے آئے تھے تو اس لئے یاد رکھو آج کل یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے کیس میں یا ویسے خاندانی جھگڑوں میں جو زیادہ رو رہا ہوتا ہے اس کو لوگ مظلوم سمجھتے ہیں زیادہ رونے والا مظلوم نہیں ہوتا جو بات دلائق سے یا اس طرح ہو وہ مظلوم ہوگا بعض دلائق شوہر رو رہا ہوتا ہے زیادہ وہ چیخ رہا ہوتا ہے وہ چلو چل گیا بہئی ہے ایسی ہے بہئی ہوئے تو تھنڈے دل سے بات سن کے تجزیہ کرنا چاہیے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح جذباتیت سے کام نہیں لینا چاہیے یعقوب علیہ السلام نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيل اب کیا کرنا ہے میرے پاس تو کوئی آپشن ہے نہیں سوائے صبر کے اور صبر بھی جمیل جمیل کا مطلب ثابت کروں میں تمہیں سوچو کیا دھچکہ لگا ہوگا بیٹا مر جائے نہ اتنا غم نہیں ہوتا اتنا چہیتا بیٹا جس سے امیدیں وابستہ ہوں اور حسن میں بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہو حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف علیہ السلام کو اس کائنات کا آدھا حسن دیا گیا ہے اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا اس کا آدھا اکیلے کس کو ملائے یوسف علیہ السلام کو تو بیٹا ایسا ہو تو کیا جسے ہوں گے اور کتنے بڑے پیغمبر کو اللہ نے اتنے بڑے غم میں مبتلا کر دیا اس سے پتا چلا کہ مسیبتیں آنا پریشانی آنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے بعض دفعہ اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے اس لئے بھی دے دیتا ہے غم نوازنا چاہتا ہے اللہ آپ کو بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے بارال ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں غموں سے دور ہی رکھے اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے تو کہا فصبر جمیل وَجَا سَيَّارَةٌ اللہ فرماتے ہیں قافلہ گزرا ڈول ڈالا دیکھا ایک بچہ یا بشرہ ہادہ غلام ایک دم چیخنے لگے ارے مبارک ہو یہ تو لڑکا ہے ڈول سے اس لڑکے کو نکالا اب وہ ڈر لگ رہا ہے ان کو کہ جس کا بچہ ہو کہیں وہ پہنچنا جائے تو کہنے لگے اس کو فوراں بیچو بازار میں لے جا کے قیمت نکالو اس کی بس کیونکہ اصل مالک مل گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنِمْ بَخْسِنْ دَرَاہِمَ مَعْدُودَا چند ٹکوں کے بدلے میں مصر میں ان کو بیچ دیا کہ بھئی اصل مالک نہ مل جائے اصل مالک نہ مل جائے توڑ اسے پیسوں میں جلی سے بیچو پہ پیسے نکالو تو دنیا میں اکثر ہی ہے تیسی طرح کی دو نمبر ہی ہے میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا میرے ہاتھ میں سیکو فائیو گھڑی تھی جیسے کہ کچھ دن پہلے بھی تھی آپ نے دیکھی ہوگی وہ بھی غائب ہو گئی پتہ نہیں کہیں رکھی ہے تو بندہ اٹھا کے لے گیا یہ کیا ہو گیا واللہ واللہ تو وہ ابھی پھر ایک دو دن میں لے رہا ہوں گھڑی بے فگر رہے تو سیکو فائیو گھڑی تھی میں واش روم میں گیا ہوں ٹرین میں میں نے وضو کر کے باہر نکلا میرے فورا بعد ایک بندہ چلا گیا اندر تو مجھے یاد آیا ہے میری گھڑی اب وہ واش روم میں تھی میں گیا تو وہ بندہ باہر نکل رہا ہے مجھے خیال ہی نہیں رہا اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا اور فورا پتلی گلی سے ایک تم بھاگا جیسے ہی بھاگا ہے تو میں نے دیکھا میری گھڑی نہیں ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگا کہ وہ ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ حالانکہ ایجوکیٹڈ پڑا لکھا بندہ لگ رہا تھا میں نے کہا یہ اس قوم کا حال ہے ایسا لگتا ہے ہر آدمی چور ہے اللہ ماشاءاللہ سوائے ان لوگوں کے جو ہمارا بیان سنتے ہیں یا فیس بوک پہ کسی بھی وقت سنیں گے کیونکہ وہ پھر لگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ تنز ہو رہا ہے تو یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے نیک لوگ کردار کے صاف اور پاک لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ لے گئے بازار میں لے جا کے چند کوڑیوں کے بدلے میں بیچ دیا اب بکتے بکتے وہ بچہ کہاں چلا گیا مصر کا جو مصر شہر تھا اس وقت مصر بڑا پرانا شہر ہے اور بڑا آباد شہر رہا ہے ہمیشہ سے مصر شہر میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے کیونکہ بچہ خوبصورت تھا تو سب اس کی طرف مائل ہوتے تھے تو بادشاہ نے وہ بچہ لے لیا اس امید پر کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی بادشاہ کے کہ ہمیں اگر غلام نہیں بھی بنایا تو یہ تو بیٹا بنانے کے بھی قام آئے گا تو اب انہوں نے اس کو بنا لیا اپنا بیٹا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا اور اچھا ٹھکانہ عطا کر دیا حتی اذا بلغ شدہو جب جوانی کی دہلیس پہ پہنچے ہیں ظاہر ہے پھر تو یوسف علیہ السلام کا جو جمال تھا اور ان کا جو حسن تھا وہ بہت زیادہ ان کا موجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک موجزہ تھا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا نیک لوگوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں پتہ یہ چلا کہ بچپن سے ہی نیک تھے وہ پھر کیا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ ان پہ عاشق ہو گئی وہ خوبصورت اتنے تھے تو بادشاہ کی بیوی نے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دی اب آپ ایک بات دیکھو کہ بادشاہ کی بیویاں بسورت نہیں ہوا کرتی بادشاہ لوگ کبھی بسورت عورت سے نکاح نہیں کرتے کس قدر خوبصورت عورت ہوگی جو بادشاہ کی بیوی ہے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیئے اب گناہ سے بھاگنے کا یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور اس نے خود اپنی طرف بلایا ان کو قرآن کہتا ہے جیسے جس کو زلیخہ کہا جاتا ہے واللہ علم یہ نام کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے لیکن اسرائیلی روایات میں کہ وہ جو زلیخہ تھی نا اس کے دل میں تو رغبت تھی اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کیونکہ یہ تو ایک نیچرل ہے نا انبیاء میں چالیس مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے اور پھر ابتدائے جوانی ہیں ابتدائے جوانی میں انسان میں جتنی شہوت ہوتی ہے اتنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتی ابتدائے جوانی ہے اور دعوت کون دے رہی ہے انتہائی خوبصورت جوان عورت اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بدنامی کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ بدنام کرنے والی تو عورت ہوتی ہے نا بدنامی کا کوئی خوف نہیں ہے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی اور ہوتا بھولتا بھائی میرے بس میں تو اب کچھ بھی نہیں ہے اب تو دروازے بند ہیں تالے لگ گئے دروازوں پر میں کہاں سے بھاگوں گا ایسے موقع پر اور دل بھی چاہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کا رغبت بھی ہو رہی ہے کیونکہ جوان ہیں مرد ہیں جوان ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ انہو ربی احسن مثوایا وہ میرا رب ہے اس نے کونے سے نکال کے مجھے ایسا محل دے دیا ٹھکانہ دے دیا اب میں اس کی کیسے نافرمانی کروں گا کوئی اور ہوتا تو یہ بھی کہہ سکتا کہ میں تو ملک سے دور ہوں میرے اوپر تو یہ قدر میرے ساتھ تو اللہ نے انصاف نہیں کیا مجھے تو کونے میں پھکوا دیا اب میرا تو رائٹ ہے میرا تو حق ہے یہاں تو مجھے کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا میری شادی مسافروں کو کون رشتہ دیتا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں میرے رب کا احسان کیا ہے کونے سے اس نے مجھے نکالا اور مجھے محل میں ٹھکانہ دے دیا بعض مفسرین نے لکھا یہاں رب سے مراد ہے بادشاہ رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے مجھے اس محل میں غلاموں کی طرح نہیں رکھا اس بادشاہ نے مجھے اس محل میں عزت دے کے رکھا ہے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے تو میں اس بادشاہ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا جس کے گھر میں رہتا ہوں اسی کے ساتھ خیانت کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اس نے مجھے اس لئے تھوڑی رکھا ہے اور پھر یوسف علیہ السلام کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا وہ تالے لگے ہوئے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے بھاگتے ہوئے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ایک رحمت ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ جو اس عورت نے جو ان کا دامن پیچھے سے پکڑا ہے تو پیچھے سے قمیز پھڑ گئی اور اللہ کی قدرت کے وہ جو بادشاہ تھا وہ این اس وقت چابی سے کھول کے یا ویسے ہی دھکا دے کے اندر کمرے میں داخل ہو گیا غیر متوقع جیسے ہی داخل ہوا ہے تو وہ دیکھا کہ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں وہ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھا ایسے موقع پر نسبت کس کی طرف ہوتی ہے برائی کی مرد کی طرف بدنام کون ہوتا ہے مرد کیونکہ سب کی توجہ اسی کی طرف جاتی ہے کہ بھئی یہی کر رہا ہوگا اور بادشاہ کی بیوی نے فوراں بیان دے دیا کتنی چالاک تھی یہ بیان نہیں دیا کہ اس نے کیا ہے نہ 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 کہنے لگی بادشاہ سلامت میرے سر کے تاج میرے شہر نامدار مجھے یہ بتائیے کہ تیری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالے دسترازی کرے اس کی سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے بس باقی بات ہی نہیں ہے دیکھو یہ ٹاپک تو کھا گئی کہ میں نے کیا ہے یا بڑا مشکل ہے یار کیا کریں آپ لوگ کو بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو تو لوگوں نے رکشے میں بٹھا دیا اب یہ مثال ہماری ضائع ہو گئی کیا ہوا تھا یہ بحث جو ہے نا یہ نہیں ہو رہی بحث کہ کس نے کیا ہے بلکہ سوال یہاں سے شروع کیا کہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی بندہ اگر غلط نہیں ایسے تیری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھائے بادشاہ سلامت اس کی سزا کیا ہونی چاہیے دردناک عذاب ہو ان دونوں میں سے ابھی فیصلہ کر کے بتاؤ مجھے اس کو جیل بھیجوانا ہے یا کوڑے لگوانا ہے اس کو اس کو کیا کہتے ہیں سیاست اس کو کیا کہتے ہیں ہوشیاری مکاری یہ سب میں ہوتی ہے لوگ اس ہوشیاری اور مکاریوں کو سمجھتے نہیں ہیں فوراں کیا ہو جاتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں اور اکثر مظلوم آدمی یہ ہوشیاری نہیں جانتا یوسف علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا پھیل کر کے وہ تو بیچارے بھاگ رہے ہیں اور حکا بکا ہوگے دروازہ کھلا وہ تو دیکھ رہے ہیں یہ کیا کھانی ہوگی اور اس نے ہوشیاری کر کے فوراں کیا بیان داغ دیا اس لیے ایک بات بتا دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری خواتین جھوٹی تحمتیں لگاتی ہیں مردوں پر بہت سی خواتین مکاری میں جھوٹی تحمتیں لگاتی ہیں اور لوگ ان تحمتوں کو لے کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈال کے اچھے بھلے آدمی کو زلیل کر دیتے ہیں بدنام کر دیتے ہیں معاشرے میں اس کو سر مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں تو ان سے جو بیعت لی گئی ہے اس میں یہ بھی کہ کسی پاک دامن پر تحمت نہیں لگاؤگی کسی مرد سے یہ بیعت نہیں لی گئی کہ تم کسی پاک دامن عورت پر تحمت نہیں لگاؤگی یہ بیعت کسی لی گئی ہے عورت سے اس لیے کہ عورتیں جب کسی سے دشمنی کرتی ہیں تو ان کے پاس سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے اس مرد پر تحمت لگا دینا کیونکہ اس بات کو لوگ فوراں مان لیتے ہیں اور خاص طور پر میاں بی بی کے جھگڑوں میں جب میاں بی بی میں لڑائی حد سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے پھر دونوں یہ اپنا دفاع کرتے ہیں طلاق ہو جائے خدا نہ خواستہ پھر دونوں کیا کرتے ہیں اپنا دفاع وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں صحیح تھا وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میں صحیح تھی یہ بندہ غلط تھا تو اس میں بعض دفعہ وہ کیا لگا دیتی ہے تحمت تو لوگ ایسے موقع پر کہتے ہیں یہ تو گھر کی ہے یہ تو زیادہ جانتی ہوگی تو یہ بہت بہترین حربہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری تحمتیں پہ شہادت کا نصاب کامل نہیں ہوتا اس تحمت کو سننا اس کو نقل کرنا اس پہ تبصر کرنا یہ کیا ہے حرام ہے لوگ کیا کرتے ہیں چسکے لینے کے لیے وہ تحمتیں نخب ہے فلاں کا پتہ ہے فلاں پہ یہ الزام لگا ہے فلاں جو اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اس کی مریدنی نے یہ الزام لگا ہے کہ یہ تو یوں ہیں یہ تو یوں ہیں مزے لینے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ اس کو نقل وہ بیچارہ بیان جب تک اپنی صفائی میں بیان دیتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی پھر وہ جو تحمت لگاتا ہے وہ پہلے سے تحمت کے پورے سغرے کبرے ملاتا ہے پوری تمہید بنا کے کہ یار اس کو کیسے بدعام کرنا ہے اس کے لیے کچھ قرائن جمع کر لے گا اس کے لیے اور جو بیچارہ تحمت کا دفاع کرتا ہے اس نے تو کوئی پلان کیا وہ پینڈوں کی طرح بیٹھ کے بیان داغنا شروع کر دیتا ہے وہ بھائی میں نے نہیں کیا وہ بھائی میں نے نہیں کیا تو یہ سب چیزیں سیاستیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جس عورت نے تحمت لگائے کسی پر تو اس کو آپ برا کہیں آپ بولیں بھائی ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے کیونکہ امکان اس کا بھی ہے کہ وہ صحیح تحمت لگا رہی ہو لیکن عورت کو بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں آپ کسی پر تحمت نہیں لگا سکتے اور اگر گواہ کے بغیر عورت نے تحمت لگا دی تو شریعت کہتی ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس عورت کو کتنے کوڑے مارو اسی کوڑے قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ جو کسی پر فہاشی کی تحمت لگائے اور گواہ نہ لے کر آئے چار گواہ اس کو چوک پہ کھڑا کر کے کتنے کوڑے مارو اسی مرد اگر عورت پہ تحمت لگاتا ہے گواہ نہیں لا سکا اس کو کتنے کوڑے لگیں گے اس کو بھی اسی لگیں گے زینہ کی سزا ہے ساؤ کوڑے اور تحمت لگانے کی سزا ہے اسی کوڑے تو اس لیے شریعت میں جب تک دلائل نہ ہوں پکے ڈھکے گواہ نہ ہوں کسی پر تحمت لگانے کی اجازت نہیں